آپ کا تعلق بیسیکلی ہے کہاں سے آپ کی تک ہے بیسیکلی میرا تعلق چھلت ویلی جو کی نگر ویلی کا بہت بڑا گاؤں ہیں وہاں سے میرا تعلق ہے میرے اس وقت میں دو یوٹیوب چینل چلاتا ہوں میرا کوکنگ چینل ہے ماؤنٹین کوکنگ کے نام سے اور میرا ویلوگ چینل ہے ماؤنٹین فیملی ویلوگ تو کوکنگ چینل میں نے شروع کیا تھا دو ہزار سترہ میں تو الحمدللہ وہ چینل بڑا اچھا چلا شروع میں الحمدللہ اس کے ارننگ بھی ابھی بھی ٹھیک آ رہی ہے کوکنگ چینل کے میرے ٹوٹل اس وقت تین لاکھ پینتیس ہزار سبسکائبر ہیں اور میری جو سب سے زیادہ وہ ویڈیو جس کے ٹاپ اس میں آتی ہے ریویوز کے حساب سے نائن پوائنٹ ٹو میلین ویوز ہیں ایک ویڈیو جو کی یوٹیوب پہ اس وقت ٹاپ پر ہے وہ پتھر کی ہانڈی میں ہم نے بریانی بنائی تھی تقریباً دو سال پہلے پتھر جو ہانڈی نہیں ہوتی یہاں گلگت بلتستان کی ریسٹورنٹس میں زیادہ فیمس ہے تو اس میں ہم نے گوش پکایا اس کے ساتھ بریانی بنائی تو وہ بہت لوگوں نے لائک کی یوٹیوب میں نے اس لئے شروع کیا کہ ہمارے علاقے میں اسی وقت مجھے سمجھ مارا تھا کہ یہ ٹوریزم کا ایک ہب ہے گلگت بلتستان تو اگر ہم مستقبل میں ٹوریزم پہ کام کریں تو یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا اوئرنیس ملے گی اور ہم اپنا آپ کو ڈیولپ کر سکتے تو یہ سوچ کے میں نے یوٹیوب شروع کیا اور ساتھ ساتھ میں نے ویلاغنگ شروع کی اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا تھا یوٹیوب کے بارے میں تو بہت ریزسٹنس آئی سوسائٹی سے تو لوگوں نے مجھے نا عجیب وطریب نظروں سے دیکھنے لگے مجھے عجیب سے سمجھنے لگے کہ یہ یونیورسٹی کی جواب چھوڑ کے آکے یہ بیگ لے کے ہاتھ میں کیمرے لے کے یہ گلیوں میں گومتا ہے پہاڑوں میں گومتا ہے جو کی وہ لوگوں کے لیے نا ٹوٹلی ایک پاگل پنی تھی لیکن میرا اندر سے ایک پیشنز تھا اس کام کی طرف میں سمجھتا تھا کیونکہ میں انٹرنیشنل ویلوگر کو دیکھتا تھا ان کی لائف ان کی زندگی تو وہ زیادہ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا لیکن پھر بھی اس سوسائٹی میں بڑی ریزسٹنس آئی میں چلتے چلتے ماشاءاللہ یوٹیوب پہ دو ڈائی سال میں نے سٹرگل کی محنت کی اور الحمدللہ میرا چینل کامیاب ہو گیا بڑا اچھا چلا اس کے بعد اچھی خاصی ارنگ آئی مجھے ہم نے گندم کو کوٹ کے ہمارا دیسی کھانا ہے جس کو ہم پھولے کہتے ہیں شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے ڈرائی میٹ کے ساتھ ہم بناتے ہیں سردیوں میں ہریسہ پھولے ہی ٹائپ کی تو وہ ہم نے بنایا تھا بلکہ گاؤں گئے تھے کافی چلت کے اندر ریموٹ ایک بر ویلی میں گاؤں میں وہ ہمارے رشتہ داروں کے گھر وہ کھانا بنا تھا تو وہ بائی دے وے میں نے شوٹ کیا بڑے نیچرل طریقے سے بنایا تھا تو وہ ویڈیو نا وائرل ہو گئی شروع کی میں بات بتا رہا ہوں وہ ویڈیو اس وقت میرے خال میں آٹھ لاکھ سہبوز کے ویوز ہیں میری زیادہ تر جو ٹاپ فائپ جو کنٹریز میں بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے ہمارے کوکنگ چینل دیکھنے والے جو ویورز ہیں وہ انڈیا کے ہیں دوسرے نمبر پہ ویوز ہمارے پاکستان کے ہیں تیسرے نمبر پہ ترکی سے ہیں چوتھے نمبر پہ ہمارے رشیہ سے ہیں پانچوے نمبر پہ یو ایس اے سے ہیں تو یہ ان پانچ ممالک میں سب سے زیادہ ہماری ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں تو کتنا ایفرٹ لگتا ہے چار سال میں آپ فل ٹائم یہی کر رہے ہیں یا پار ٹائم کر رہے ہیں دیکھیں شروع میں نا یوٹیوب بہت آسان تھا دو ہزار سترہ اٹھارہ انیس کی میں بات کروں بہت آسان تھا اگر آپ ہفتے میں دس دن میں بھی ایک ویڈیو ڈالیں نا جیسے بھی ویڈیو رہے ہیں لوگ دیکھتے تھے کیونکہ اس وقت ٹرنڈ نہیں تھا یوٹیوب پہ بہت کم چینلز تھے تو لوگ دیکھتے تھے لیکن دو ہزار بیس کے بعد جو ہونا بہت کمپٹیشن بڑی ہے یوٹیوب پہ اب بات یہ ہے کی جب تک آپ ریگولر کام نہیں کریں گے یوٹیوب پہ آپ کا چینل نہیں چلتا اور ریگولر کے بعد پھر آپ نے بڑا جینئن کنٹیند دینا ہے کیونکہ کمپٹیشن ہے نا دنیا میں اگر فرش کیسے کہ اس وقت آزربائیجان کے جو ملک ہے نا وہاں کی کوکنگ کوکنگ چینلز بہت ٹاپ کریں تو ان کا نیچر بھی ایسا ہے محول بھی اچھا ہے اور اس کے ساب سے وہ سیٹ اپ بھی انہوں نے اچھا کیا ہے تو اب اس چینل کو چھوڑ کر کوئی میری چینل نہیں دیکھا گیا کیونکہ میرے پاس سیٹ اپ بھی نہیں ہے اس طرح کا آئی ڈیا بھی نہیں ہے تو یہاں اس اسٹیج پہ یوٹیوب چینل چنانے کے لیے آپ کو آئی ڈیا بیس کام کرنا پڑے گا آپ کو ریگولر بننا پڑے گا اور آپ کو اچھا سا سیٹ اپ ایک نیچرل ویو کے ساتھ بنانا پڑے گا اس وقت میں فل ٹائم کر رہا ہوں شروع میں میں نے بتایا نا دوزار انیس تک پارٹ ٹائم کام چلتا تھا لیکن انیس کے بعد میں نے دیکھا کہ پارٹ ٹائم یوٹیوب پوسیبل ہی نہیں تھا دوزار انیس کے بعد کتنی کمپٹیشن آئی اس کے بعد میں نے اپنا وہ دیگر جتنے بھی کام تھے وہ چھوڑ دیئے اور ٹوٹلی میں نے فوکس کیا یوٹیوب کو دیکھیں آل موسٹ میں آپ کو بتاؤں اس میں نا دو سچویشنز ہیں اگر تو آپ ریگولر کام کریں نا ڈیلی ڈیلی ویڈیوز ڈالیں کوئی اور کام نہ ہو ٹوٹلی اگر آپ اپنے آپ کو سپیر کرتے نا یوٹیوب پہ کم سے کم اگر مہینے میں آپ پندرہ ویڈیوز ڈالتے ہیں تیس دنوں میں سے پندرہ ویڈیوز ڈالتے ہیں تو اس حساب سے میں بتاؤں آپ کو چار سے پانچ لاکھ کے بیش میں ارننگ بنتی ہے اگر آپ کے چینل صحیح گروہ ہو آپ کے صحیح ویوز ہو چینل صحیح چلے کیونکہ ابھی میں ڈیلی کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر بھی ہے اور بھی مصرفیات اور بھی ذمہ داریاں تو وہ ڈیلی بیس والا کام کافی مشکل ہے تو تقریباً دو دن کے بعد میں ایک ویڈیو ڈالتا ہوں تو آلموس مہینے میں دس یا بارہ ویڈیوز ہماری اپلوڈ ہوتی ہیں تو اس حساب سے لگ بگ ہماری جو ارننگ ہے وہ دو لاکھ ڈائی لاکھ ڈیٹ لاکھ اس طرح کی رینچ میں آ جاتی ہے بعض دفعہ میں بیگ لے کے اپنا ڈرون بیٹرییاں سارا کچھ بیک پیک نہیں ہوتا وہ لے کے میں ہاتھ میں کیمرہ لے کے جاتا تھا تو لوگ مثالیں دیتے تھے مجھے دیکھ کے ایون میرے سامنے لوگ کہتے تھے کہ کچھ سال پہلے ایک بندہ تھا جو پاگل تھا تو اتنے سارا اپنا اوپر وزن لات کے گومتا رہتا تھا تو آپ کو دیکھ کے ہمیں وہ پاگل یاد آتا ہے شروع شروع میں جب فیس بک آیا گلگت بلتستان میں فور جی آیا اس کام کا تو اس کے بعد سے لوگ فیس بک پہ آگئے یوٹیوب تو کافی ٹف کام ہے آپ کو پتا کہ یوٹیوب پہ بڑی محنت اور سٹرکل چاہیے ہوتی ہے لیکن فیس بک آسان ہے تو آپ آسانی سے پیج بنا کے اپنا کام چلاتے ہیں تو شروع شروع میں تھوڑے سے پتا نہیں تھا یوت کو جو فیس بک پا کے کانٹنٹ بناتے تھے لیکن الحمدللہ آج کل بڑا جینئن بڑا جینئیس اور بڑا مزے کا کانٹنٹ یہاں پہ بنتا ہے پیجز بہت سارے ہیں نیوز چینلز ہیں بہت سارے دیگر پیجز ہیں فیس بک کے بہت اچھا کام کرتے ہیں تو پچھلے دو تین سالوں میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے گلگت بلتستان میں وہ ٹیلنٹڈ لوگ کافی آگے آئے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں موسیقی